سوہیت آپ سے شروع کرتا ہوں یہ جو پرتیبندیت سنگٹھن ہے یہ جو افجل گروہ ہے اس سے پیار جتائے بینہ آپ لوگ چنام نہیں لڑ سکتے کیا بات ایسی ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ جب سے جمہو کشمیر بھارت کے ساتھ جڑا ہے وہ تب سے لے کر اب تک جمہو کشمیر کو بدنام کنے میں بھاتی جنتہ پاٹی ہی کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے ہر بار جمہو کشمیر کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے ہر بار جمہو کشمیر کو دیش زوری کہا جاتا ہے ایک منٹ ایک منٹ میں اتنی شروعات میں نہیں ٹوکتا ہوں سوہیت لیکن جمہو کشمیر کو کوئی بدنام نہیں کر رہا ہے تو میرے سامنے شدر کا چین بہت سو سمسکر کیا کریے جمہو کشمیر کو کوئی بدنام نہیں کر رہا ہے آپ بدنام کر رہے ہیں سوہیت اگر آپ جماعت کے سمرتہ میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں دیکھو بات ایسی ہے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ آگر آپ جماعت اسلامی پر انگلی اٹھا رہے تو جماعت اسلامی کہاں کے لوگ ہیں وہ بھی تو جم کشمیر کے لوگ ہیں ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا جو حالات بھارتی جنتہ پارٹی نے پورے بھارت میں جم کشمیر کو برنام کرنے میں لگا ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے ہمارے پاس بچا کیا تھا ہمارے پاس ایک سٹیر سپجیک تھا ایک لینڈ سپجیک تھا اس کو انہوں نے ختم کر کے رکھ دیا یہ کہاں جم کشمیر کیوں لیکھ کے جا رہے ہیں آئے وہ حالات بن گئے ہیں کہ جم کشمیر کی ریجن پارٹیوں کو ختم کرنے میں بھارتی جنتہ پارٹی کوئی قصر نہیں چھوڑ رہی ہے آئے بھارتی جنتہ پارٹی وہ حالات پیدا کر رہی ہے جس میں جنیر رشید کو آگے لارہی ہے جس میں جماعت اسلامی کے چھوڑ آپ نے کتنے لوگوں کو آگے لے کر آئے سوہیت میں اس کی لسٹ دوں گا نا تو سر آپ جواب نہیں دے پائیں گے کہ آپ لوگوں نے سرکاری لوکریوں میں کیسے کیسے لوگوں کو گتا دیا جب آپ لوگوں کی سرکار ہوا کرتی تھی میں آؤں گا آپ کے پاس سردی بنداری میں آؤں گا لیکن چونکہ بات ڈیفنس سے جڑی ہوئی ہے اس لیے میں پہلے میجر گورو واریہ کے پاس جاؤں گا میجر گورو واریہ کون کس کو بدنام کر رہا ہے جمہو کشمیر کو ایسے لوگ بدنام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جمہو کشمیر کو یہاں کے لوگ بدنام کر رہے ہیں آرے ہنڈر پرسن ایک منٹ شرما جی میں بولنوں کہ گھر چلا جاؤں آپ کا عادیش جیسا سر ایسا ہے جمہو کشمیر کو کوئی بدنام نہیں کر رہا ویکٹم کارڈ کھیل رہے ہیں لوگ بیٹھ کے پی ڈی پی والے ٹھیک ہے دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جمہو کشمیر کے لیے جتنا خون بہایا ہے بھارت کے ہر ایک سٹیٹ کی بندے نے چاہے وہ کشمیر سے لے کر کنیا کماری ہو کشمیر کے لیے خون بہایا ہے تو یہ کہنا کہ تب سے بدنام کر رہے ہیں جب سے کشمیر بھارت سے جڑا ہے تب تو بھاجبہ کا نام و نشانی نہیں تھا کب سے بات کر رہے ہیں اکٹوبر میں اکٹوبر میں کبائلی اور پاکستانی فوج گھوسائی تھی میں 1947 کی بات کر رہا ہوں تو یہ بات بلکل جھوٹ ہے تیسری چیز جماعت اسلامی پہ جو بیان لگایا ہے سر میری بات سن لیجے جماعت اسلامی پہ بلکل ٹھیک بیان لگایا ہے کیونکہ یہ جس پارٹی کو رپریزنٹ کرتے ہیں جماعت اسلامی اس کا ایڈیلوجیکل منٹر ہے میں آپ کو آپ ان کے موں پہ ایک بات بولتا ہوں ایک ہو گئی پی ڈی پی ایک ہو گئی جماعت اسلامی اور آمڈ ونگ جماعت اسلامی کا ہو گیا حضب المجاہدین ٹھیک ہے حضب المجاہدین مظفرہ باد پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر سے آپریشنل ہے اور کتنے لوگ ہیں جو جماعت اسلامی کے دیہر جوائنڈ حضب المجاہدین سر سر ایک منٹ سر سنیے آپ یہ چورن اس کو کھلانا جو کشمیر میں جا کے ڈل لیک میں جا کے بوٹ پہ بیٹھ کے چپتو چلاتا ہے گوڑا واریا نے کشمیر اور جمہو کا چپا چپا پیدل چھان چکا ہے اور میں جانتا ہوں بھلی باتی میں کیا بات کر رہا ہوں میں آپ کو بتا سکتا ہوں دوسری چیز آپ کی پارٹی اور نیشنل کانفرنس میں دونوں کو بولوں گا جتنا آپ نے آتنگ باد کو بڑھاوا دیا ہے جتنا آپ نے الگاؤ باد کو بڑھاوا دیا ہے آپ کے ووٹ اس سے آئے ہیں سر سنگل ڈیجٹ ووٹنگ پہ آپ کے مکہ منتری بنے ہیں تو آپ پلیز سر سنیے یہ مجھے مجھے شرمہ جی یہ چورن میجر کو مت سنانا میجر بہت گھومائے کشمیر اور میجر جاتا رہتا ہے کشمیر تو آپ مجھے مت بتانا آپ کی پارٹی جن جن کانڈوں میں ملوویس ہے نا آپ بولیے تو بتا دوں پانچ بجی کی شو میں آج آپ لوگوں نے کیا کیا کر رہا ہے آپ کی محبوبہ مفتی نے پاکستان کے ریلی میں جنڈے پہر آئے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ پاکستانی سمرتن کرتے ہیں آپ کی پارٹی کرتی ہے آپ سنیے سر آپ کی پارٹی کرتی ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بولوں آپ کو برا لگے گا شرمہ جی مجھے نہیں پتا پی ڈی پی جیسی کٹر ریڈکل اسلامیس پارٹی میں ٹکے کیسے ہیں یہی آپ کی منٹیلٹی ہے میری منٹیلٹی میں نے جتنی کشمیر کی سیوہ کر رہی ہے نا جمہو اور کشمیر کی آپ کی پوری پارٹی میں نہیں کری ہے سنیے میری بات شرمہ جی میری بات سنیے سیکلرلزم کا باجہ کئی اور جا کے بجانا آپ جس کو بول رہے ہو نا منٹیلٹی اس میجر نے ہاتھ میں ایک اور فٹی سیون لے کر لائن اور کنٹرول میں رکھا کری ہے بھارت کی بھی اور جمہو کشمیر کی بھی تو یہ چورن کسی اور کو کھلانا سمجھے سر یہ سب بات ہے کسی اور کو کسی اور کو سنانا سوہید آپ جو بات کہہ رہے ہیں پردیب بنداری آپ لوگوں سے چناوی مقابلہ پی ڈی پی یا این سی ایک ہی لائن پر کرنا چاہتے ہیں آپ جل گروہ کے ساتھ کھڑے ہو کر جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہو کر ایسا نہیں کہ آج پہلی بر بیان ہے پچھلے ہفتے بر میں دس بار یہ لوگ بیان دے چکے ہیں جماعت کے پچھ میں دیکھئے راکیج جی یہ تینوں کے تینوں پریوار پہلے ستر سالوں تک جمہو کشمیر کو چلائے کرتے تھے جس میں یہ صرف اور صرف سپریٹسٹ اور آتنگوادی کو بیک کرتے تھے یہ ایسا جمہو کشمیر چاہتے ہیں جہاں لائل چوک پہ تیننگا نہ پیرا جائے میں بتاتا ہوں ان کو چڑ کیا مچی ہے ان کو چڑ اس بات کی ہے کہ بہتر باجیہ 99% کم ہو گئی ہے ان کو چڑ چڑ اس بات کی ہے کہ سرکشا کرمیوں کی شادت جو ہے وہ 56% کم ہوئی ہے دکت ہے کہ آتنگوادیوں کی بڑھتی تین۶ پرتیچت کم ہوئی ہے ان کو دکت ہے کہ آتنگوادیوں کی عرطان 86% کم ہوئی ہے ان کو دکت ہے کہ آتنگ کی 33% کم ہوئی ہے ان کو zeggen کہ ہتھیال برازooی 77% کم ہوئی ہے ان کو ڈکت ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر ٹ۲٘ نوکرین آئی ہے سویت آپ کیا بول رہے ہیں نہیں سویت آپ نے کیا بولا آپ نے کیا بولا پردیب بھنڈاری کو جمہو کشمیر آجا کن کو آپ نے پردیب بھنڈاری کو بولا جمہو کشمیر آجا ہم نے ایسا تو کچھ نہیں کہا میں نے یہ کہا کہ آپ کشمیر میں آکے دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کشمیر بھارت کنگے راہل خاندی کی سوچ ہوگی جب کشمیر کے باہر کے لوگوں کا ارسائیڈر بولنے کی بھارتی ہیں ہم سب بھارتی ہیں بند کریے آجا باتو ساتھ آتموات کی سوچ جماعت اسلامی جس کے تاہر حضبال حجائدین سے جڑے تہوری ٹیرلٹاک کے اندر پائی جاتی ہے میں گورو کپور کے پاس جاتا ہوں رکیے 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 سوہیت ہو گیا آپ کی لائن لیں گے اس پر گورو کپور بھی الگ لائن نہیں لیں گے گورو کپور اتنی سمپیہ تھی اور ایک اتحاس ہے کہ شاید جو آپ لوگوں کا پروپیگنڈا تھا کہ بیکڈروپ سے کیسے لوگوں کو گھسا دیا جائے آپ مانتے ہی نہیں ہیں کہ سمسچہ کہاں پر ہے آپ کہیں اور کچھ اور کرنا چاہتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میں ہمارے میجر صاحب جو بول رہے تھے وہ بھی بڑے دھیان سے سنا اور میرے بھاجپا کے جو میتر تھے وہ بھی بڑے جو بول رہے تھے بڑے دھیان سے سنا اور امید کرتا ہوں کہ اب میں جب جواب دوں گا تو وہ ذرا سنیں گے آرام سے بینہ ڈسٹرب کیے کیونکہ میں نے کسی کے بیچ بولا نہیں میں پہلے جواب دینا چاہتا ہوں ہمارے بھاجپا کے میتر کہتے ہیں کہ پیچھے ستر سال ان لوگوں نے وہاں یہ کیا آپ مجھے بتائیں اگر ستر سال نیچل کانفرنس اور کانگرس نے اگر رول کیا تو کیا وہ سیلف میڈیٹ سرکار بنی یا جمہو کشمیر کے لوگوں نے عوام نے جتایا ستر سال اگر رہے تو لوگوں نے جتایا تو لوگوں نے اگر جتایا تو اٹس بین کہ ہم لوگ ڈیزرب کرتے تھے تب ہی پبلک نے جتایا اور پبلک کا جو جنتہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ سر پر یہ ہوتا ہے میرے خیال سے تو اس لیے باقی دس سالوں میں بھاجپا نے یہاں کیا کیا اس کا چھوٹا سا ڈیمو پارلیمنٹل ایلیکشن میں آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کی کیا حالت ہوئی آپ کا تین میں سے آپ دو پہ چلے گے اور دو میں سے جو آپ کے ایمپیز جیتے ہیں وہ ساڑھے تین لاکھ چار لاکھ ووٹ ان کو کم پڑھیں باقی جو فل پچھر ہے وہ ہم آپ کو جو ابھی ایلیکشن ہونے والے سٹیٹ اس میں ہم دکھا دیں گے باقی میجر صاحب نے کہا کہ جو انسی ہے جس نے جمہو کشمیر کے اندر پی ڈی پی انسی ہے جس نے ملٹنسی کو لایا میں میجر صاحب کو یہ چیز کہنا چاہوں گا میجر صاحب کی تو نالج میرے سے تو بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ ایکسپرٹ بھی ہیں سب کچھ ہیں میں میجر صاحب کو یہ چیز کہنا چاہوں گا آپ کو یاد ہوگا جب ہمارا جو پلین ہائی جیک ہوا تھا اس وقت جو ٹاپ ملٹنٹ تھا جو ہمارے کورٹ بلوال جھیل میں تھا اس کو چھوڑنے کے لیے جو سنٹر کی سرکار تھی وہ کتنی تاولی تھی اور اس وقت اگر سٹینڈ لیا تھا تو ڈاکٹر فارق اب دولے نہیں لیا تھا اور فارق صاحب نے جب سٹینڈ لیا آپ کی سنٹر نے دولت صاحب کو جو چیف تھے اس وقت آئی بھی کہ ان کو ڈاکٹر فارق صاحب کے گھر بیجا آپ نے دونوں لوگوں کو کوٹ کر دیا گھارو کپور آپ نے دونوں لوگوں کو کوٹ کر دیا میں باری باری سے دونوں لوگ سے ریپائی نلیتا ہوں میں یہ بات بولنا چاہتا ہوں اکثر یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ آئی سی ایٹ ون فور کی ہائی جیکنگ ہوئی اور اس کے بعد سرکار نے انڈیا سرکار نے چھوڑ دیا وہ تو چھوڑنا ہی تھا بھئی محبوبہ مفتی کی بہن کو جب کیڈنیپ کر لیا تھا تو کتنے آتنگ کی چھوڑے تھے یہ تو بتاؤ محبوبہ مفتی کے والد صاحب کون تھے یہ بھی بتاؤ آپ یہ بھی بتاؤ کہ جب کشمیری پندیتوں کو کھدیڑا جا رہا تھا ویلی سے تو اس سمیں بھارت کا ہوم منسٹر کون تھا یہ بھی بتا دو پھر آپ یہ بھی بتا دو کہ اپنے آزاد صاحب جو کانگریس میں تھے کانگریس چھوڑ دیا جب ان کے سالے صاحب کو آتنگ وادیوں نے کیڈنیپ کر لیا تھا تو کتنے آتنگ کی چھوڑے اچھا یہ لوگوں کو پتا نہیں ہے لوگوں کو آئی سی ایٹ ون فور پتا ہے باقی لوگ بھول گئے ارے روبیہ سعید کو روبیہ سعید کو جب کیڈنیپ کر رہا تھا تو چھوڑا گیا تھا آتنگ وادیوں کو اوہ بھائی جب وہاں پہ سو ڈیڑ سو دو سو انڈیانز کو کیڈنیپ وہاں پہ کر لیا طالبان نے ان کو گھیر لیا تو نہیں چھوڑنا تھا کوٹ بلبل جیل کی بات کر رہے ہیں ہاں ہم نے کھامی آزا بھگتا اس چیز کا بہت چیزیں گلت ہوئیں اس کے بعد لیکن نیتاؤں کے لیے نہیں چھوڑا یہ وہ نیتاؤں ہیں جب ان کے پریوار والے کیڈنیپ ہوتے ہیں تو یہ نیتاؤں کہتے ہیں چھوڑ دو سب کو چھوڑ دو ہماری بیٹی کیڈنیپ ہو گئی چھوڑ دو لیکن جب عام آدمی آتا ہے یہ تو گڑ بڑ ہو گیا آپ پوچھئے یہاں پہ اپنے پی ڈی پی والے بیٹھے ہوئے ان سے پوچھئے کہ روبیا سعید جب کیڈنیپ ہوئی تھی تو کتنے آتاں کی چھوڑے تھے اور کیوں چھوڑے تھے مچ چھوڑتے ٹھیک ہے بلی دے دیتے رضی بنداری دیکھئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان کو دکت اسی بات کی ہے کہ آج جمہو کشمیر کی عوام جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کو چل رہی ہے آج جمہو کشمیر کے اندر دو کروڑ جو ہے پسلے سال ٹورسٹ آئے تھے یہ کیا بات کریں گے لوگ کنتر کی پہلا رکٹ الیکشن نائنٹین ایٹی سیلن کے اندر فارق عبداللہ اور عاجیر داندی کی دیکھ رہے میں کیا اندر ہوا تھا جس کے بعد بیالی کے اندر آتنگوات کا جو شرم سیما پن ہنٹی سے بہنچا تھا اور یہ بات کرتے ہیں جمہو کشمیر میں عمر عبداللہ کچھ چنہ آئے گا میں بتانا چاہتا ہوں جمہو کشمیر کا ڈیٹا دوہزارت چوبیس کے لوگ سفر چنہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کا ووڈ شر ہے تھا پینٹی فور پوائنٹ ٹری سک پسنٹ اور ناشنل کانفرنس کا ووڈ شر ہمارے سے کم آیا تھا جمہو کشمیر کی جنتہ نے ہم کو چنہ آئے نہ کی ان کو عمر عبداللہ میں گورو کپور گورو کپور ان دونوں لوگوں نے اپنی بات کہی اور سر آپ لوگوں نے اپنی سرکار چلا کر کیا کیا ایک وہ بھی ڈیٹا رکھ دیتا ہوں پھر بکار بٹی آپ کے پاس آنگا اس پر جواب کے لیے سنیے سر سوید بھائی لگاتار نہیں بولتے پلیز رک جائیے سب ہی یہاں پر لوگ سمجھدار ہیں سب ایک دوسرے کے بیٹ میں بول سکتے تو ایسا نہیں کرتے ہیں تنویر سلیم ڈار نائنٹین نائنٹی ون میں اپوائنٹ کیا تھا مسلم محمد سعید نے جب سی ایم تھے اور وہ بٹالین میں تھا اور وہ کام کیا کرتا تھا کہ بٹالین میں رہ کر آتنکیوں کے ہتھیار جو ہے وہ ریپیئر کیا کرتا تھا یہ یہ کام آپ لوگ کرتے تھے افاق احمد ڈانی جسے وہاں کی سرکار نے اپوائنٹ کیا تھا مینیجر تھا بارہ مولہ سنٹر کوپریٹی بینک لیمیٹر میں ڈرکس بیچ کر اور جو پیسہ آتا تھا اس سے آتنکیوں کو فنڈ کرتا تھا افتکار اندرابی پلانٹیشن سپربائیجر لشکر اور ہجبول کے لیے انڈرگرانڈ ورکر کے طور پر کام کرتا تھا ارشاد احمد کان عبد المومین پیر ایسے کئی سارے نام ہیں جسے آپ لوگوں نے بیکٹوپ سے سسٹم میں گھسا دیا اور گھسایا کیوں کیونکہ آپ کو پتا نہیں کونسا اس کا فائدہ تھا وقار بھٹی میرا سوال آپ سے یہ ہے آپ برہنوانی کو آتنکی نہیں مانیں گے آپ افجل گروہ کو آتنکی نہیں مانیں گے لیکن آتنکی کیسے تیار کیے جائیں گے کیسے سسٹم میں گھسا دیا جائے اس کی پرجور بقالت ایک طریقے سے انڈریکٹل ہی صحیح کرتے رہیں گے آپ لوگ جیسے آپ نے آج دن تک ہندوستان نے ناثرم گھرسے کو آتنگواتی نہیں مانا جیسے آپ نے انیس سو چراسی کے سکھوں کے قاتلوں کو آتنگواتی نہیں مانا جیسے دو ہزار دو کے گجرات کے دنگا کرنے والے خزاروں مسلمانوں کو شہید کرنے والوں کو آتنگواتی نہیں مانا جیسے آپ نے سینکرو خزاروں مسلمانوں کو جنو سائٹ کرنے والے گائے کے نام پہ لاؤ جہاد کے نام پہ جو گائے کے نام پہ بگواداری ہیں ان کو آتنگواتی نہیں مانتے تو پہلے خود کو دیکھیا ہم نے ناثرم گھوٹسے کو فول مالا نہیں پہنائی اور آپ نے سرطن سے جدہ کے جو نعرے لگا ہے جمع کشمیر میں یا تو اسلام میں آ جاؤ اور یا تو پھر کشمیر گھاٹی چھوڑ کر چلے جاؤ کشمیری پنڈی تو ان لوگوں کو آپ نے آتنکبادی مان لیا کیا دیکھئے 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 اگر کشمیری پنڈ تو گئے اتنا ہی درد ہے آپ سب کو اتنا ہی پیار ہے اتنی مخبت ہے تیس سال سے خالی ڈیبیٹ ہی کیوں کر رہے ہو بسال ہو نا میرے حصے کا کام ہے میجر گوھر آ رہا ہے کہ میں ڈیبیٹ کروں سوال پوچھوں لیکن وقار وٹی کے حصے کا کام یہ ہے کہ یہ آفجال گروہ کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جائیں گے ان کے حصے کا کام یہ ہے کہ برہانوانی کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جائیں گے ان کے حصے کا کام ہے کہ آتنکی کو گولی رکھ جائے تو یہاں بیٹھ کر آسوب آنے لگیں گے میں دیکھئے میچ راو کنٹیسٹ کروں پھر بھی ٹائم لے کے آپ کے پاس آتا ہوں تو سر ٹھیک ہے آپ اپنی بات کہنے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کی بات میں رکھ رہا ہوں ایسا تھوڑے نہیں کہ آپ کی بات میں نے دبا دیئے ابھی میجر صاحب بھی مسکر آ رہے ہیں ابھی انہوں نے بھی کوئی پوچھنا ہوگا تو پہلے مجھے بات رکھنے دیجئے دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ لوگ حقیقت کو نہیں پہچانیں گے حقیقت یہ ہے کہ جمہو کشمیر کے لوگ ان کے ساتھ آپ نے جو پرومیس کیے ہیں وعدے کیے ہیں ان وعدوں کے اوپر دوبارے آئیے جو ایگری میٹ ہم سے کیا ہے اس ایگری میٹ کے اوپر جب تک آپ نہیں آئیں گے یہاں جب مکشمیر میں یہ سب چلتا رہے تو کیا کریں نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے گھروہ آ رہا تو کیا کریں ان کی حقیقت سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ برہانوانی کو آتنکی نہ کریں ان کی حقیقت سمجھنے کا مطلب ہے ان کی حقیقت سمجھنے کا مطلب ہے کہ جو آتنکی انفلٹریٹ کر کے آئیں آپ یسے جو جمان وہاں پر کریں پھول مالا پہنا دیں دیکھیں دو ہزار سولہ میں جولائے میں انہیں سارا آر گئی تھی اور تین گولیاں ماری تھی برہانوانی کو آج کی تاریخ میں برہان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے کتے کی موت مارا گیا تھا برہانوانی سنو میری بات کتے کی موت مارا گیا تھا برہانوانی اس کو گھسیٹ کے مارا تھا کی تاریخ میں وہ آقا بھی بھول گئے برہانوانی کو پہلے سال جب وہ مرا تھا دو ہزار سترہ میں اس کی پہلی برسی میں ڈاک کے ٹکٹ نکالے بڑا پروٹیسٹ مارچ نکالا ابھی نپٹا دیا برہان کو برہان کو لوگ بھول گئے اب میں ایک اور بات بتاتا ہوں بلکل وہ وعدے کرے ہیں کشمیری لوگوں کے ساتھ میری بات چھنیئے سر میں کشمیری لوگوں پہ آ رہا ہوں میں کشمیری لوگوں پہ آ رہا ہوں کشمیری عوام پہ آ رہا ہوں جو سرکار نے وعدے کرے ہیں کشمیری عوام کے ساتھ وہ وعدے پورے ہونے چاہیے اور وعدے پورے ہو کے رہیں گے ہم لوگ اس کے لیے بیٹھیں یہاں پہ آپ نے بولنے کے کرم میں ایک بات نہیں سنی یہ کہہ رہے ہیں آپ نے کہا کہ برہانوانی کتے کی موت مارا گیا تو ان کو بڑا درد ہو گیا کہہ رہے ہیں مت کہ یہ کتے کی موت مارا گیا سور کی موت مارا گیا معافی چاہتا ہوں آپ سے ہاتھ جوڑ کے تو آرمی سے بھاگوہ بزدل ایک ڈرپوکل فوجی ہے ایک منتے وقار بٹی وقار بٹی سنو وقار بٹی سنو ایک میں بات بتاؤں وقار بٹی وقار بٹی سنو بیٹا اپنے اببو سے ایسی باتیں مت کرنا اببو سے باتیں مت کرنا میں جانتا ہوں تم جمبو میں کہاں رہتے ہو وہیں پہ آکے نکٹاؤں گا تمہیں بیٹا اب ایک بات سنو تم کیوں تمہیں موت آگئی کیوں برہان سے تمہارا کیا رشتہ ہے 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 یہ لوگ راجنیتک دلال ہیں یا آتنک وادیوں کے یا آتنک وادیوں کا گانہ گاتے اور پیسے کماتے ہیں سیاد دیکھو اس آدمی کی اس آدمی کو دیکھو یہ کوئی امانداری کا کام نہیں کرتا ایسے بڑے بڑے گان اس کے نکلے ہوئے اس سے پوچھو کماتا کہیں پیسے ہیں کہاں سے پیسے کماتے ہو راجنیتی دلالی کر کے سور کی موت مرا تھا سور کی موت مرا تھا اور حضب المجاہدین کا ہرے قاتق باتی سور کی موت مرے گا ٹھیک ہے اور سنو جس گوراواریا کو تم بول رہے ہو نا جس گوراواریا کو تم بول رہے ہو میرے ہی جیسے ینگ آفیسر نے چھاتی پر رکھ کے انیس آرار کا تھا چھاتی پر رکھ کے تین گولیاں ماری تھی اور سنو آج کی تاریخ میں سرکار کو گالیاں دے لو آج کی تاریخ میں جس کو جو بولنا ہے دے لو لیکن بھارت میں بیٹھ کے بھارت کی سرکار کو گالی دیتے ہو یہ ڈیموکریسی کا سب سے بڑا ثبوت ہے یہی کام پاکستان میں ہوتا نا اٹھا کے لے جاتے ہمیں اور تمہارے گلوں کو آپ دیکھئے یہ لائن ہے برہان وانی ایک عام آدمی کے لیے کہیے بات سمجھ میں آتی ہے تب آپ اوجیکشن جدہتے ہیں برہان وانی کتے کی موت مارا گیا اس سے بڑی پھیڑا ہو گئی برہان وکار بٹی کو ایک ڈیکوریٹڈ آمی آفیسر میجر گورا واریا کے لیے کس طریقے سے افمان جنک شبدوں کا پریوک کیا یہ سیپریٹس نیتا وکار بھاٹی نے اور یہ آتنک وادی برہان وانی کے لیے بیٹنگ کر رہے ہیں اور ان کے آقا جو ہے جا کے عفظم گروہ جیسے آتنک وادی جس نے ہندوستان کے اوپر جنگ چینڈے کی بات کر رہی تھی ہندوستان کی یونٹی اور انٹیکریٹی کے ساتھ نہیں ہے اس کو مانا بینا کریں یہ کیا بات کریں گے جہاں پہ افضل گروہ کو گاڑا ہے اس کو دوبارہ نکالو کبر سے دوبارہ ٹانگو اس کو اور پھر کبر میں ڈالو اور پھر نکالو اور پھر ٹانگو سنو میری بات یہ جو انگلی ہے یہ واپس اپنے موں میں ڈالو بکار بٹی سنیے نا سنیے وقت کم ہے لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ انکیوں کے لیے سہانبوتی میرے سامنے مت دکھا کریے اور اس لیے میں نے کہا تھا کہ آج میجر گورا واریا ہوں گے چلیے وقت اتنا ہی ہے